بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ یہ تھا کہ چوبیس جلائی کو ایک لیٹر جاری ہوا سیکری سکول ایڈیوکیشن سے جو آج بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور اس کی ہر بندہ اپنی اپنی تشریح کر رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ جو لیٹر سرکاری ہوتا ہے جب آپ لوگوں تک کوئی بات کنوے کرتے ہیں تو آپ درست بات کو کنوے کرنا چاہیے آپ نے نہ اس کو پڑھا نہ آپ کو سمجھ ہے اور آپ اس کی اپنی مرضی کی تشریح کر کے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں اور لوگوں کو خراب کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے جو معاملہ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی ہو سکتا ہے آج نوٹیفکیشن ہو جائے یا کل ہو جائے گا اس کی وجہ ہے کہ جب منٹس آف میٹنگ اپروو ہو گیا ہے کیبنٹ کے اس کے اندر جو لکھ دیا گیا کہ یکم اگست سے آپ کا اضافہ رننگ بیسک پہ ہونا ہے تو مل جائے گا اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے بار بار دوست میسیجز کر رہے ہیں فون کر رہے ہیں تو آج نہیں تو کل وہ ہو ہی جانا ہے نوٹیفکیشن اب واپس آ جاتے ہیں لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے سیکرٹری سکول ایجوکیشن کا ایک لیٹر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہے کہ لیو انکیشمنٹ کا جو حکم تھا وہ واپس ہو گیا ہے کومن سنس کی بات ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سیکرٹری فرانس کا جو گورنر کی اپرووال کے بعد سیکرٹری فرانس نے ایک لیٹر جاری کیا اس کو کیا سیکرٹری سکول ایجوکیشن ویڈراؤ کر سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو کہہ رہے ہیں ویڈراؤ ہو گیا یہ بڑی جاہلانا بات ہے کیا صرف سکول ایجوکیشن کے لیے ویڈراؤ ہونا تھا اور سیکرٹری سکول ایجوکیشن کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ گورنمنٹ آف پنجاب کا لیٹر ویڈراؤ کر لے اس لیے بلکل کوئی لیٹر ویڈراؤ نہیں ہوا لیو انکیشمنٹ کا مسئلہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے اس کے لیے تیاری کریں یہ ہیلے بانے نہ ڈونڈے تیاری کریں اس کے لیے کہ آپ نے سڑکوں پہ آنا ہے بیٹھنا ہے دھرنا دینا ہے اور لیو انکیشمنٹ کا نوٹیفکیشن واپس کروانا ہے ویڈراؤ کرانا ہے دوسری بات ہے کہ جو پیرے کے اندر لکھا ہوا نا ویڈراؤ نوٹیفکیشن کے اندر لیو انکیشمنٹ کا نوٹیفکیشن بھی آٹومیٹکلی ہو جاتا تھا اس پیرے کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ جہاں وہ رولز پرانوں کے دیعت وہ پیرا جنریٹ ہوتا تھا اس کو انہوں نے ویڈراؤ کیا اس پیرے کو اس نوٹیفکیشن کے اندر اور نئے رولز کو امپلیمنٹ کیا ہے تو معذرت کے ساتھ جو دوست ہمارے یہ اس طرح کی غلط خبریں پھیلاتے ہیں ان کو کم از کم سوچ اور سمجھ لینا چاہیے جدو جہد کے بغیر کچھ نہیں ملے گا لیو انکیشمنٹ واپس کرانی ہے دیگر ٹائم سکیل ہے سکنڈری سکول ایڈکیٹرز کی مستقلی ہے کلاس فور اور اسازہ گرام کی اپگریڈیشن ہے اور دیگر اس طرح کی جتنے جیسے پی پروڈکشن ہے سروس رولز کا معاملہ ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں اگر کچھ لینا ہے تو آپ دوبارہ منظم ہو ہم بھی چند دنوں میں اپنا اجلاس بلا رہے ہیں انشاءاللہ تو اس کے اندر اس بات کو تیہ کریں کہ آگے لائے عمل کیا کر رہے ہیں اور کتنے دن بیٹھ رہے ہیں میکمہ سکول ایڈکیٹرز کے اندر صرف ایک لاکھ لوگ جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں مختلف کیڈرز کے سابزہ گرام بھی ہیں کلاس فور بھی ہیں کلیریکلز رات بھی ہیں سارے ہیں ایک لاکھ لوگ جو ہیں آنے والے سال کے اندر ریٹائر ہو رہے ہیں وہ کہاں ہے جن کو فوری طور پر leave in cashment جن کے سر پہ پڑ گئی ہے اور جن کو 20-20-15-15-25-25 لاکھ کا نقصان ہو رہے ہیں آپ لوگ جاگیں اگر leave in cashment کا نوٹیفکیشن ویڈرہ کرانا ہے بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو پامیاد کریں